اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سے ایک گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو آج کا بہت زبردست اور یونیک بزنس آئیڈیا ہے آج کا بزنس آئیڈیا ہے شاپر اور شاپنگ بیگ پرنٹ کریں دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس کاروبار کی ڈیمانڈ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس ٹرینڈ کی طرف آ رہے ہیں یہ ہر دکاندار کی ضرورت ہے ریڈی میٹ گارمنٹ ہے لیڈیز گارمنٹ ہے مٹھائی والی دکانے ہیں جوتوں والی دکانے ہیں کپڑے والی جو دکانے ہیں جیوری شاپ ہیں بیکریہ ہیں اور اس کے علاوہ کرینے کے علاوہ جتنی بھی دکانے ہیں ساری دکانوں پر ڈیلی بیس پر یہ استعمال ہونے والی آئٹم ہے پہلے یہ کام بڑی بڑی کمپنیاں کر رہی ہیں چھوٹے لیول پر بہت کم لوگ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے آپ کبھی کسی گارمنٹ والی کپڑے والی یا جوتوں والی دکان پر جائیں تو وہیں سے آپ کوئی بھی چیز خریدیں وہ جس شاپر میں ڈال کے دیتے ہیں اس شاپر کے اوپر اس دکان کا نام پرنٹ ہوتا ہے تو آپ نے یہی کام کرنا ہے تو آپ اس کام کو کم بجٹ کم پیسیوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے جس مشین کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مشین کی پرائز ہے بیس ہزار روپے یہ آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اور آف لائن بھی خرید سکتے ہیں اگر آن لائن خریدنا چاہیں تو alibaba.com ایمازون دراز اور اورل ایکس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اور منگوا سکتے ہیں گھر بیٹھے آن لائن بہ آسانی اگر آف لائن خریدنا چاہیں تو جو بڑی بڑی دکانیں ہیں جو لوگ باہر سے مشینری انپورٹ کرواتے ہیں وہیں سے آپ خرید سکتے ہیں اگر ان کے پاس نہیں بھی ہوگی تو آپ کو منگوا کے دے دیں گے اس طرح لہور برنت روڑ سے آپ کو مل جائے گی فیصلہ باد سے بھی مل جائے گی اور ملتان سے بھی مل جائے گی اور یہ مشین گھر کی بجلی پہ چلنے والی ہے کچھ زیادہ لوڈ نہیں ہے اس میں آپ چار قسم کی سائی استعمال کر سکتے ہیں انک استعمال کر سکتے ہیں اور موبائل کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ سے آپ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈیزائن دے سکتے ہیں جو بھی آپ پرنٹی کا ڈیزائن دینا چاہتے ہیں تو اسے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں شرڈ پرنٹ کر سکتے ہیں کپڑے والا بیگ پرنٹ کر سکتے ہیں شاپر پرنٹ کر سکتے ہیں اور شاپنگ بیگ پرنٹ کر سکتے ہیں اگر شاپنگ بیگ آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکریشن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا تو اس کام کو اگر آپ فول ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں کسی جگہ پہ دکان لے لیں جہاں پہ آمد و رفت زیادہ ہو جہاں پہ کسٹمر کو بھی آنے میں آسانی ہو تو اگر آپ پار ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں مشین خیدنے کے بعد آپ نے مارکیٹ کا ویزٹ کرنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ دکاندار کیا میار چاہتے ہیں کون کون سے سائز چل رہے ہیں تو آپ نے جب مارکیٹ میں جانا ہے تو آپ نے تین سائز کے جو شاپر ہیں وہ آپ نے پرنٹ کر لینے ہے جس نام سے آپ کام کر رہے ہیں اسی نام کے آپ نے پرنٹ کر لینے ہے ساتھ میں آپ نے ویزٹنگ کارڈ بنوا لینے ہے جس نام سے آپ کام کر رہے ہیں اسی نام کے آپ ویزٹنگ کارڈ بھی بنوا لیں ہر دکاندار کے پاس جائیں اپنا سیمپل چیک کروائیں ساتھ میں آپ اس کو ویزٹنگ کارڈ بھی دیں اور اسے آرڈر لیں تو آپ پہلے دن جائیں گے آپ کو آرڈر ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کو جتنا بھی آرڈر ملتا ہے بزار سے آپ شاپر لیں زیادہ وائٹ شاپر چل رہا ہے تو مطلب کہ جو جو سائز کا آپ کو آرڈر ملے اسی اسی سائز کے آپ شاپر لے لیں شاپر لے کے پرنٹ کریں پرنٹ کر کے دکاندار کو دیں تو جب آپ کا کام گرو ہو جائے جب آپ کا کام رن ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے جو سائز ہیں وہ زیادہ یوز ہوتے ہیں تو وہ آپ اکٹھا مگوا کے رکھ لیں اگر آپ تھوڑا لیتے ہیں تو آپ کو مہنگا ملے گا اگر آپ زیادہ لیں گے تو وہ آپ کو سستہ ملے گا اس طرح آپ کو ارننگ زیادہ ہوگی آپ کو پروفٹ زیادہ ہوگی تو اگر آپ اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ سٹارٹنگ میں کما سکتے ہیں 20 سے 25 ہزار روپے تو جب آپ کا نیٹ ورک بن جائے گا آپ کی مارکیٹ بن جائے گی آپ کے کسٹمر پکے ہو جائیں گے تو پھر آپ ڈیلی بیس پہ کما سکتے ہیں 8 سے 10 ہزار روپے یہ کام بہت ہی کام لوگ کر رہے ہیں کیونکہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بڑے بڑے سیٹی میں کر رہے ہیں لہور ہے فیصلہ باد ہے ملتان ہے کراچی ہے ان جگہوں پہ کر رہے ہیں تو جو دکاندار ہیں ان کو وہیں پہ جانے میں تھوڑی سی مشکلات ہو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سادہ شاپری استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ وہیں پہ جا نہیں پاتے تو آپ کو اور کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اتنا کما سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے تو دوستو اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں کمنٹ کا رسپونس آپ کو ضرور ملے گا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے